بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لائیو ویڈ فیس بک کے ایک پیج کے ساتھ جاوید اکبال جے جے کا آپ کو سلام بڑا خوبصورت ایریا ہے پونچ ریور سائیڈ اور آپ کے سامنے ریور پارک ویو ویری اٹریکٹیو نیم اور ریسٹورنٹ بھی ہے اور بینٹری حال بھی یہاں مہمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے جس میں سیاسی اور سماجی لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کانسلر کاشو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دریس بھائی اور سوشل ورک مبارک بسمال اور ان کے سبھی دوست بلکہ ہمارے بڑے محترم استاد ہیں دیدی صاحب یہ سارے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ریور پونچ جو یہ ہے کہ پارک ہے دہہاڑی وہاں سے اور تھوڑی دیر کے بعد اس ریور پارک ویو جو ریسٹورنٹ بینٹری حال ہے اس کی اوپننگ سرمننگ جاری ہے کیمرہ اگر کلوز کیا جائے تو آپ کو ریبن بیلون اور مہمان انصار کر رہے ہیں اور آج کے اس اوپننگ سرمنی کی یونیکنس کیا ہوگی یہ آپ کو لائیو فیصل مجید کے پیج میں نظر آئیں گی چلتے ہیں مہمانوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون جائن کر رہے ہیں جب تک کہ ریبن کاٹنے کے لیے چیف گیسٹ آتے یہ سارے مناظر آپ کو ریور ویو پارک جو ریسٹورنٹ ہے اس کے ہیں کاشف صاحب ہمارے ساتھ ناظر آئے تھے کاشف صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں خریصے گلکن کیسے آپ آپ یہاں موجود ہیں ریور پنچ پارک میں اور بیلون لگے ہوئے ریبن باندھا ہوا ہے لائیو وید فیصل منیر کے فیس بک پیج کے ساتھ ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کیا ہو رہا یہاں بڑا خوبصورت سیٹ اپ شویب صاحب نے بنایا ہے یہ پنچ دریا کے کنارے بڑا خوبصورت ہے کوڑلی شہر کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا تفریق بھی جگہ ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں پہ اپنے فنکشنز کریں اور اپنی لائف کو انجائک کریں ہم تو شکریہ دا کر سکتے ہیں شویب صاحب کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت سیٹ اپ کوڑلی میں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس بینکٹنگ حال اور ریسٹورنٹ سے عوام کو کیا رلیف ملے گا یہ بیسیکلی جو یہ سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے یہ بیسیکلی ٹورزم میں ڈیویلپمنٹ کا انیشیٹیو ہے اس سے ٹورزم بھی ڈیویلپ ہوگا جو باہر سے حضرت کشمیر کے قریبی علاقوں سے بلوچ تتہ پانی باقی علاقوں سے جو لوگ یہاں آتے ان کو کھانے کی سولتے ہیں اور جو ٹورزم کو یہاں پہ سولیات چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں پہ میسر ہوں گے تو اس سے جانا ٹورزم بھی ڈیویلپ ہوگا کورلی شہر کا جانا ریونیو بہتر ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے یہاں پتک کیا جار تھا آفدار ریکارڈ بات ہو رہی تھی کچھ کلائنٹ کی تو ریٹ بھی آپ کے وہی ہے کہ بزار جیسے اوریز انیبل کوئی سپیسیفی کیا اس میں کاخلی ریٹ نہیں ہوگئے یہ تو بڑا خوش آئین اقدام ہے اچھی بات ہے کہ ریٹس بھی انہوں نے بزار کے مطابق رکھیں بلکہ جانا ایک سائیڈ پہ اس جگہ پہ یہ والی مناسب ریٹ رکھنا بلکہ ایک ریلیف دینے والی بات ہے یہ ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت اچھی جانا سٹیپ شہر صاحب کا بہت بہت شکریہ سوچے دیر کے بعد بقائد افتار ہوگا میں زیر چوہدری صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ زیر چوہدری صاحب ایڈونچر کے دلدادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بریٹن ٹور کو انہوں نے آپ کو یہ ہے کہ گلاسگو سے اور باقی ایریا سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تو میں چاہوں گا کہ زیر صاحب ہمیں جائن کریں اور زیر صاحب کو جائن کرنے کے لیے زہمت دوں گا کیونکہ یہ انڈور کے کام ہیں اور آؤٹڈور کو زیادہ انجائی کرتے ہیں زیر صاحب ریور پارک ویو ایک بڑا اچھا ویو تو میں کہتا ہوں آگے آپ بھی بتائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے تو شہب جنجوہ سب ہمارے بڑے بھائی ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کوٹلی اس اعتبار سے بڑی بانج درتی ہے جو کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی نہ اچھا اٹل ہے نہ دریا کے کنارے کوئی سیٹ اپ اس سے پہلے کوئی لگا ہے ایک بیرن جال بنا تھا وہ بھی میرے خیل میں کوئی چلتا ہے نہیں چلتا ہے لیکن کوٹلی میں بہت ضرور تھی کہ اس طرح کا کوئی اٹل بنے اس پارک کے ساتھ کوئی کھانے پینے بیٹھیں کہ لگے ایسی کوئی جگہ بنے جب بندہ فیملی کے ساتھ آئے اور وہ محسوس کرے کہ وہاں کچھ انٹرٹینمنٹ کچھ کھانے بچوں کی انٹرٹینمنٹ جو دیا کہ کوئی کھانے کے لیے کچھ اچھا بھی لے تو کھانے کے لیے تب ہی اچھا بھی لگا جب کوئی وہاں کو چیز بنے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوٹلی اس اعتبار سے میں نے پہلے بھی جیسے کہا میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ بہت بانج درتی ہے کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ یہ پہنی کا پہلا کترہ آپ سمجھیں بارش کا پہلا کترہ سمجھیں تو میں شایب صاحب کو ان کی پوری ٹیپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا دیکھیں ایک انویسٹر ہوتا ہے تو وہ پیسے لگا سکتا ہے وہ بلڈنگ بنا سکتا ہے تو انہوں لوگوں نے ہوتا ہے میں علیہ آنے کوٹلی سے یہ گزارش کروں گے خدارہ اپنے گروہ سے وہ پرانی وہ سیدھا اپنی دماؤو سے وہ موٹھی کی دال اور چٹے چابل کو چھوڑ کے کبھی رات کو اپنی فیملی کے ساتھ جہاں دریا کے کنارے ہیں پوچھ کے کنارے ہیں پوچھ کے کنارے بیٹھ کے با خدا آپ بیٹھیں گے اب محسوس کریں گے کہ آپ جنت کے کنارے بیٹھ کے کھوڑا انجائے کر رہے ہیں تو ضرور نہیں ہوتا کہ ہم نے ساری زندگی صرف موٹھی کی دال اور چٹے چاول کھا کے گزارہ کر رہا ہے کبھی باہر پتل کے ساتھ لیکن دیسی موٹھی کی دال اور چاول ہو تو اس کا تو اور ہی مدہ ہے نہیں اب روز ہو تو مدہ نہیں مطلب کوٹلی جتے ہیں بھی لوگوں نے یہ گریل کھایا سی ہے کھایا کواہ کوٹلی نے جب بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تو انہیں لوگوں کوٹلی کے لوگوں کے لیے کی تو لوگ اگر نہیں نکلیں گے تو جو مالک ہوتا وہ ڈیسارٹ ہو جاتا ہے تو میں اگزارش کروں گا کہ کم از کم ایک بار اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ضرور تشریف لائیں یہاں بیٹھ کے صرف رات کا یہ ویو دیکھیں یہ دریا کا کنارہ دیکھیں اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ واقعہ آتن جنت کے کنارے پر بکھیں گے بہت شکریہ شوہب صاحب جو کہ اس کے ڈریکٹر ہیں مینجن ڈریکٹر آپ نے ریور پارک ویو ریسٹورینٹ بینکٹی ہال کی یہاں ایک سپیریر قسم کی برانچ رکھی ہے تو جب کبھی پارک کے کنارے کو ریسٹورینٹ ہو ہیں تو لوگوں کے تھریڈ سی فیل ہوتی رہتی ہے کہ آپ پتہ سیکھیں کتنے کی مہنگی ہوں گی کباب کتنے مہنگی ہوں گی تو میں نے تنہا ہے کہ آپ بڑے بہترین قسم کے ریڈز انٹرڈیوز گروہ رہے ہیں کیونکہ چار چھوٹا بڑا اس کو انجائے کر سکے کیا کہیں گے بسم اللہ ہمارے رہے ہیں بڑا سب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ اصل میں یہ جو ہے لوگوں کے لیے تفریقہ ہے ایک نہیں نہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں لیکن یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو میری سوچ تھی کہ چلو لوگ آئیں دودھ راست سے آتے ہیں شہر کے لوگ آتے ہیں یہ گریبوں اور امیروں سب کے لیے ہو گئی جہاں آ کر بیٹھ کے مناث سب ریڈ پر کھانا وغیرہ کھائیں اور بچوں کی اگر کوئی پاس ہو گیا ہے تو اس کے بارٹے کر رہے ہیں سب ریڈی جو بھی ہے شہر بھی ہے شہر صاحب لوگوں کو ویسی بلائنڈی ہے کہ ایک وہ تھریٹس ہی ہوتی ہے پروپکنڈا ہو جاتا ہے کہ جی جی وہاں جی مہنگے ہوں گے ریٹ لیکن آپ کو امید ہے کہ آپ کے جو بہترین قسم کے جو ریٹ آفر کر رہے ہیں یہی آپ کی کمیابی کا زامن بنے گے انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ دس پرسنٹ اس کا جو نہ شہر سے کم ریٹ ہو اور دوسرا یہ جو میں آپ کا بات بتانے لگا میرا مقصد یہاں پہ ایک اور بھی ہے میں سوشل ورک کر رہا ہوں میری ماں جی ویل پیٹ ٹرسٹ ہے پچیویشنل ٹرسٹ ہے تمہیں یہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اللہ آپ کو زندگی تصر نہیں زندگی خدا کے اختیار میں لیکن اس کا گرانٹی نہیں ہے تو میرا ایک خیال تھا کہ میں اگر نہ رہوں تو ایک ایسا کوئی چیز ہو جسے تو آج ریبن کون کٹنے جا رہا ہے مہان جی تو آپ کے ٹرسٹ کا نام تھا تو آپ کے بچوں کی کیوں مہان جی تو نہیں آ رہی ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہوگی انشاءاللہ وہ اس کا بیتا کرے گی اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو اس شاپ یا ٹرک شاپ ہوگی یا جو ریسٹورنٹ ہے یا فیملی اس میں پانچ پرسنٹ جو مہان جی ویل فیر ٹرسٹ ہو جائے گا جو اس کامنا اس کی جو جنریشن ہوگی ارن ہوگا اس کی جو یعنی پرافٹ ہوگا اس کا پانچ پرسنٹ آپ سیلیٹیبل کم ہو لگانا انشاءاللہ جون جو میں دیکھوں گا تو اس کو اضافہ کردہ جاؤں گا تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ٹوٹلی جو ہے میری جو جو میری جو اپنی شوق تھا کہ یہ بچوں کے لیے وہ جو میرے مرنے کے بعد بھی وہ تستہ تو کتی دیر کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اس کا بقائد بس وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پولیگ ورہا وہ جماعت میں شامل ہو گئے تھے اس لیے میں نے سکتے انشاءاللہ آپ بلکم مہمانوں کو ویو کیجئے گا یہاں ہمیں بی آئی کے اور بھی مہمان نظر آ رہے ہیں میں تھوڑی سی آئی کے زحمت دوں گا اپنے اور مہمانوں کو اور بیلون یہ ہے کہ گرمی کی بائیت ہے اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج کے افتاد کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سار شیئر کریں آئیں سر کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ بھی ہم موجود ہیں اور بیلون بھی تھوڑے دل کے بعد نحمدہو نسلیم علیہ رسول حل کریم اما بات فعوض باللہ منشتانی رجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم جیسا کہ کوڑلی میں میرے حساب سے تفریق کا مقام اس پار کے لبا کہیں بھی نہیں ہے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک آئیڈیا لگایا کہ پلین میں آیا کہ یہاں عوام کو تفریق کے ساتھ ساتھ کو کھانے اور انٹرٹینڈ کا بھی موقع دیا جائے کیونکہ بہت سے لوگ آگے پیچھے سے آتے تھے ان کو کھانے کے لیے کوئی یہاں چیز نہیں ملتی تھی وہ بزار سے لاتے تھے تو لوگوں کے پرسور اسرار پر ہم نے یہاں ریسٹورٹ نے اس لئے قائم کیا ہے کہ لوگوں کو یہاں ایک سولد ملے اور انشاءاللہ یہاں لوگوں کو کہ اچھا کھانا اچھا سٹنڈر ملے گا تمام وزرات سے گزارش آئے کے آپ یہاں ضرور تشریف کریں بیتر ضرور کریں ماجید صالح مناظر آپ فیصل مونیر فیس بک کے لائیو چینل پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک کوٹلی کی مطبر شخصیت زائد احمیز زیادی صاحب احمیز زیادی صاحب سرہ سرہ سرٹارن کریں گے تو پورا پورا نام بھی آ جائے گا حمیز زیادی صاحب ریسٹنٹلی ہے کہ تدریس کے جو عودے پہ ایزے معلم صدر معلم ریٹائر ہوئے ان کی بڑی اچیویمنٹ ہیں آپ ایک فوٹیج میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جب یہ ریٹائر ہوئے تو بچے ہی آئے کہ کافی آج جب موجود ہیں اس ایریا میں جو پارک ویو ریسٹورنٹ ریمنٹری حال ہے تو کچھ ایکسپرس کیجئے گا آپ نے حیرات جی جائد بھائی الحمدللہ شہر ساغر جنجوہ ہمارے دوست بھی کلاس فیلو بھی ہیں آج انہیں انوائٹ بھی کیا ہم سبی کو تو کوٹلی شہر میں یہ خوبصورت اضافہ ہے کوٹلی شہر میں فرانسٹیشن بہت زیادہ ہے کہیں کوئی گومنڈ کی طرف سے کیونکہ لحاظ سے بھی الحمدللہ بہت خوبصورت ہے یہاں ساتھ ہی جو پارک ہے اس کی وجہ سے شاید اس کی رونک بھی دوبالا ہو جائے گی اور یقین ہے آنے والے دنوں میں بہت سی فیملیوں کو یہ اٹریکٹ بھی کرے گا اور جو لوگ شہر بھر بھر کے شہر سے یہاں لاتے تھے نا اب ان کو سب چیزیں یہاں سے جب اسی ریٹ پر ملیں گی تو پھر مزا جائے گا بہت مہربانی بہت مہربانی حمید عزیز صاحب کے مطابق کہ یہاں ایک نئی یہاں کے چیز کا ضافہ ہوگا بہت سکر کرتے ہیں میں آپ سے مجھے جام کے ویو کے حوالے سے جو یہاں کا خوبصورت کی ویو ہے اس کے حوالے سے نامبر ناظرین کو پتائیے گا ساتھ ساتھ میں یہ دریاہ بھی دکھا رہے گا تو اس پر اپنے طرف سکرہ کریں کیجئے گا آپ کے فزق بہت زیادہ کرتے ہیں بہت شکریہ بالکل صحیح ہے میرا آنا جانا ہوتا ہے میں ایڈوینچریس لور میں عزاد کشمیر کے موسلی کے جگہ پہ جاتا ہوں فیصل منیر صاحب اور خاص کر میرا تعلق بھی پونچ سے ہے اور پونچ ریور کے کنارے مجھے مانڈول بٹل حجیرہ اور مدارپور کے ایریات میں جانا ہوتا ہے اور یہاں بھی میں یہ ہے کہ اگر ہر دن نہ آسکوں تو ہر ویک کی دوپیر یا شام کو میں آتا ہوں میرے دوست بھی آتے ہیں اور ابھی یہ ہے کہ چند ہی لمحوں کے بعد یہ ہے کہ بقائدہ افتتہ ہونے جا رہا ہے اور اس افتتہ کو میسیز شوئب یہ ہے کے ساتھ انجام دیں گی اور یہ ایک یونیک قسم کی اوپننگ آپ کہہ سکتے ہیں موسلی آپ کی اوپننگ میں ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن آج شوئب صاحب کی میسیز اس یہ ہے کہ بہترین قسم کے جو ریسٹورنٹ ہے بینٹنگ ہال کا افتتہ کرنا جا رہی ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ قریب آئے ہیں ریبن کے اور شوئب صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں مان جی ٹرسٹ کو لیڈ کرتے ہیں شوئب صاحب اور تعلیوں کی گونج میں ابھی ریبن کو کاٹا جا رہا ہے یہ سارے مناظر آپ فیصل منیچ چیرے پر دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں وقائدہ افتتہ ہو گیا ہے اور اس حصہ کی یونیکنس یہ تھی کہ میسیز شوئب صاحبہ نے اس ریبن کو کاٹا ہے اور ان کے ساتھ ان کی جو فیمیل خواتینیں وہ بھی موجود ہیں اور ان کے لیے اسی حال کے اوپر جگہ بنائے گی ہے ساغر صاحب منی کانگریزیشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو دعا بھی ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ آپ میسیج دیکھیں دعا کی طرف چلے تھا میرا کوڑلی کے لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ سپیشل آپ کے لیے ہے یہ آپ کے لیے تفہہ ہے یہ دریائے یہ اپنی کشویر کی مٹی یہ ذرخیص مٹی ہے یہ سم نے ایک صورت بتا رہا ہے اور یہ چھوٹا سا پارک جو چینیو کے لیے ایک تفریقہ ہے اور یہ ریور جو پارک ہوئے ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے تفہہ ہوگا بہتا چکیہ عوام آپ کا انشاءال کر رہی ہے آپ دیواء کی طرف جائیں اور ساتھ زہیر صاحب بھی ہے کہ دیواء کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ شویب صاحب کے کلاس فیلو حمید زیادی صاحب مبارک بسمل صاحب اس کے علاوہ اور بھی یہاں انجیوز کے جو سینئرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں کانسلر کاشی صاحب موجود ہیں سماجی سیاسی ادریس چوجی صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور یہ سارے مناظر آپ ریور پونچ سے دیکھ رہے ہیں فیصل محید صاحب آپ پوچھ رہے تھے کہ ریور پونچ کی بیوٹی کے بارے میں تو یہ بالکل تھلیر کے سامنے یہاں کی شامیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ہم ایک دن یہاں اپنے کچھ لاور کے مہمانوں کے ساتھ تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتفاق ہوا ہے مراکو یا مراکش جانے کا اور ترکی کا اور یقین جانئے کہ جب یہاں شام کو برکی کم کمیں جگ مگاتے ہیں تو یہاں کی سینری یہ ہے کہ وہ دل کو باہر لینے والی ہوتی ہے ہارٹ ٹیچنگ ہوتی ہے اور ابھی دواقع سسلہ جاری ہے ہم ٹھوڑا سا یہ ہے کہ اپنی آواز کو بھی دیمہ کرتے ہیں یہ سارے مناظر آپ ریور جو پونچ پارک ہے وہاں دہاری سے دیکھ رہے ہیں جہاں یہ ہے کہ پارک ویو ریسٹوئرنٹ حال کا افتتاح ہو چکا ہے ایسا دعا ختم ہوتی ہے میمانوں کو یہاں سارف کیا جائے گا ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سارے مناظر دکھائیں گے آپ یہ سارے مناظر فیصل مونیر لائیو پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک کا ایک ایسا چینل اور بہترین قسم کا یہاں موسم بڑا سفتورہ اور دعا ختم ہو جائے گی میمانوں کو توادے کیا جائے گی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے فیصل محیر صاحب آپ کو کیسا لگا یہ جو اقدام ہے شوائب بہت شکریہ جائے صاحب آپ کا یہ خوبصورت سارے اقدام ہے اور زہیر چوہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شہری یہاں پر ضرور آئیں یہاں پر آپ نے کہا کہ شام کے مناظر بہت اچھے ہوتے یہاں دن کے مناظر بھی بہت اچھے ہوتے تک کہ ابھی دن کا ٹائم ہے اور یہ ویوز دیکھیں آپ یہ دیکھیں دریا کس روانگی کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے خوبصورت دھوب ہے اور سردیوں میں یہاں پر آپ دھوب کو انجائے کر سکتے ہیں اور اہلیان کوٹلی کے لیے شوائب ساکر جنجوہ صاحب کی طرف سے خوبصورت طوفہ ہے اور میں مبارک بات پیش کروں گا شوائب ساکر جنجوہ صاحب کو جنہوں نے اتنا خوبصورت ریسٹورینڈ جو ہے وہ یہاں پر آہ بنایا اور یقینا ہم جیسے لوگوں کے لیے آہ جاوید صاحب ہم بھی یہاں پر آ کر ریکارڈنگز بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے کے لیے بھی یہ بڑا ویوز ہے مختلف قسم کے وی لاغ ویڈیوز ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں بھول کو آپ صرف کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی لوگ یہ ہے کہ اس افتاد تقریبات کے بعد فوڈ کو انجائے کریں گے کہ آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ کے فوڈ انجائے کریں آخر پہ میں یہ کہتا ہوں کہ فیصل محیر صاحب کہ جب بھی لوگ اس جگہ آئیں کیونکہ جب فلڈ کا سیزن ہو یا ساون کا سیزن ہو تو میں ان پیرنٹ سے ان سکول ٹور کے آپریٹر سے ان سینئر سے یہ کہوں گا کہ بچوں پہ خاص کا نظر رکھیں دریا کے کنارے نہ جانا دیں کیونکہ جب فسلن ہوتی ہے ان کے لیے ڈیجل ہو سکتا ہے لیکن پارک کے اندر آپ کو یہاں سیکیورٹی ملے گی سیفٹی ملے گی جنگلہ بھی ہے اور یہاں لوگ ہسپیٹریٹی والے ہیں شعب جنجوہ صاحب کا طرف وہ خود بھی بزارے تھے ہم نے بھی ان کا سنایا کہ یہ مہمان نواد ہیں اور ٹین پرسنٹ کمپیلٹیولی جو آپ کے بزار سے ریٹ یہاں سستے ہوگے اور جو انہیں انکام ہوگی اس کا فائر پرسنٹ بھی چیلیٹی بھی کام پر ملے گا تو اگر ایڈیجنلی میں کہتا ہوں پرگرام کو ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں تو آپ کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے حال ہے ابھی مہمانوں کو سرف کیا جا رہا ہے ہماری ٹیم بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ ان کو بھی سرف کیا جائے گا آپ جہاں بھی ہیں اسلامت رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ایک بھر پھر کہتا ہوں کہ پارک ویو ریسٹو جب بھی چانس ملے اپنوں کے ساتھ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور یہاں انجائے کریں سیفٹی کے ساتھ حفاظ کے ساتھ اپنا بسرہ حیار رکھے گا اپنا ہی نہیں اپنوں کا بھی حالانے کے بعد